مرزا سولہ بول پچاس سنز بھی باقی آگلا بول حسن ایک اور اچھا بول لیکن اس بارہ اچھ ہوا ہے پندرہ بول انچاس سنز باقی ایک اور اچھا بول فورٹی ایٹ چاہیے چودہ بول پہ چودہ بول پہ فورٹی ایٹ ارنز باقی ہسن ونس اگین ٹی ایم جیہاں چکہ بہتر انکوٹ فائنلہ کے اوپر سے اٹھایا چیہ ہرنز کے لیے تیرہ بول فورٹی ٹو رنز باقی ایکسلنٹ بولنگ فروم ہسن بات دگری ڈومینیٹ کرتے ہوئے اکیس رنز پر آور کے حساب سے چاہیے اب فورٹی ٹو چاہیے آمر پیسر بہت تیز بولنگ کرتے ہیں آمر ونس اگین شاٹ کیا کیند وہاں پر جا رہی ہے فیلٹر کے پاس اکتالیس اندر چاہیے گیارہ بول پر آمر بیسر شاٹ پی ایم آنڈا وی پینتیس چاہیے دس بول پر حملہ شروع کر دیا گیا مرزا سکتے ہیں دنیا جانتی ہے دس بول پینتیس آمر شاٹ اگین گین جا رہی ہے وہاں پر فیلٹر موجود ہیں دوسری رین کے لیے آنا چاہیں گے وسیم لفٹی کی قربانی دیا سکتے تھے وہاں پر لیکن مچ گئے دس بول پر پینتیس تھا نو بول پر تیتیس سنس چاہیے آمر پیسر اچھی بولنگ کرتے ہوئے ایک چکہ آ چکا ہے دو چکیز ضرور چاہیے تین بول پر آمر دوڑے امپائر کو کروس کیا شاٹ کیا ایک آر اچھا بول ایک اٹھی سنس چاہیے آٹھ اٹھی سنس چاہیے آٹھ بول آمر پیسر آمر پیسر شاٹ ٹی ایم ٹی ایم یس سر ایکسسلنٹ فرم ٹی ایم پچیس سنس ہے یہ ساتھ بول پر کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹی ایم آساب شکر مقابلہ آمر پیسر آخری بول کروشل بول اس میچ کا سب سے کروشل شاٹ کیا گین جا رہی ہے وہاں پر میڈ وکٹ پر اب چوبیس سنس چاہیے چار چکے آخری آور میں چاہیے ٹی ایم کو کیا کر پائیں گے مشکل کام ہے تھک گئے ہیں لیکن کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ یسین بولنگ کریں گے ٹی ایم کو چوبیس سنس ہے چھے بول پر فائنل مقابلہ یسین پہلے دو بول اس میچ کی کروشل ترین بول یسین پہلا بول شاٹ آہاں ٹی ایم ترہ کیا کہنے پہلی بول پر چکا چڑھ دیا اور ایک تعلیوں کا سلسلہ بالکل شروع ہوا ہے وہاں پر داعت دی جا رہی ہے ٹی ایم کو آپ سنسکتے ہیں اور تھارانز یہ پانچ بول پر ٹی ایم کچھ بھی کر سکتے ہیں یسین کو بول بچانے ہیں یہ تھارانز روکنے ہیں اور صورت ٹی ایم کو یہ تھارانز بنانے ہیں کون بنے گا چیمپئن یہ پانچ بول فیصلہ کریں گی یسین منسگین لیکس ایم سے باہر سترہ رنز سہی ہیں سترہ رنز باقی ٹی ایم یسین منسگین لیکس ایم سے پھر سے باہر ڈاؤن ڈا لیکٹ سائی وائٹ بول سولہ رنز سے یہ پانچ بول پر میچ اثان ہوتے ہوئے ٹی ایم کے لئے ایک ایک رن کی انتی ہے سامنے ٹی ایم کچھ بھی کر سکتے ہیں یسین تھوڑا سا فمبل ہوئے ڈوڑے ہمپائر کا خلوس کیا یسین منسگین بہترین شوٹا اچھا بول تھا کوئی موقع نہیں تھا ڈی ایم کے پاس لوگ فل ٹوس واپس آگئے ڈی ایم چودہ رنز سائیے چار بول پر رنز سائیے چودہ دو چکے چار بول پر ڈی ایم کچھ بھی کر سکتے ہیں ایک میچ میں سنسنی پھیلتے ہوئے یسین کیا بچا پائیں گے چودہ رنز بچانے ہیں ڈی ایم کو یہ چودہ رنز بنانے ہیں یسین نے اچھی بلے پاس دکھی تھی بولنگ اس طرح کی کریں گے یسین منسگین شوٹ کیا گین جاری یہ وہاں پر فائن لیک کی جانے فیلڈر موجود کیش کو ڈروپ کیا اور دو رنسرال یہ ہیں بارہ سائیے تین بول پر کیش کو ڈروپ کیا ہے فائن لیک کے فیلڈر میں میں کہہ سکتا ہوں کہ میچ بھی ڈروپ کر سکتے ہیں وہ یہ تین بول فیصلہ کریں گی اور اس فیلڈر کہ آپ خدا حافظ ہے اگر تیمور مرزا میچ جتنے میں کامیاب رہے تو یہ فیلڈر یقینا آج نیند میں نہیں جائیں گے نیند نہیں آئے گی یسین کروشل بول دوڑے امپیل کو گروس کیا ہیوی گو شوٹ سی ہر ٹی ایم اس بیک آمائی گاڈ واس کوئنگ آل ٹی ایم بتاتے ہوئے میں موجود ہوں اپنی موجود کی کام اور پورے سانس دلاتے ہوئے وہاں پر تیمور مرزا آپ کی سکرین کے سامنے نام ہے ٹی ایم تا کنگ آف ایشیا کمور مرزا سیار کورٹ کی سلطمین پر بولرز پر برستے ہوئے لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگنا یہ دو بولز بھی سیف کر سکتے ہیں یسین ابھی بھی کچھ بھی ممکن ہے آمائی گاڈ واس کوئنگ آن ڈراما کنٹیو اور جو تمام تر تماشائی ہیں آپ میری سکرین کے سامنے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھ سکے کھلے ہو گئے ہیں کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ دو بولز حسلہ کریں گی کہ کون بنے گا چیمپئن چھے رنز بنانے ہیں ان دو بولز بھی ہیری گو ٹی ایم دو بول دو بول پانچ چھے رنز یسین لیفٹ سٹیشن ان دا وے ہیری گو جی ہا ٹی ایم ٹی ایم ٹی ایم ٹی ایم آمائی گاڈ یہ ہے ٹی ایم تمور مرزا ترہے کیا کہنے اور میں آج میں کی بربور طریقے سے دارشی پانچ چھے رنز 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 موسیقی